اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوئیں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے سب کی جائز مراد پوری کرے آمین سبح مامین اس سے پہلے کہ اگر آپ لوگ میں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس پہلے سبسکرائب کرلے پاس میں جو بیل کا بٹن ہے اسے ضرور پریس کر تاکہ آنے والی نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں آج ہم گازر اور ہری میچ گچار بنانے جا رہا ہے جو میں نے تین بڑی سائز کی گازر لیتی اور ہری میچ چھ لی آنٹ سے دس اس کو میں نے اچھے سے دھو کے واش کر کے اچھے سے اس کو سکھا لیا اب ہم اس کو کٹ کر لیں گے آپ جس شیپ میں چاہیں کٹ کر سکتے ہیں میں نے اس شیپ میں کٹ کریں اس میں اب ہم اس کو ہم اس کو باؤل میں ڈال دیں گے میرچی پہ اٹ کر دیں گے اب اس میں نمک اور ہلدی ڈال دیں گے نمک ٹو ٹی سپون میں ڈالوں گی ہلدی ڈالوں گی یا ہاف ٹی سپون ڈالی ہی میں نے ہاف ٹی سپون اور ڈالوں گی اب اسے اچھے سے مکس کر لیں گے چمچ کے ہلپ سے دیکھیں ہم نے اس کو اچھے سے ہلا لیا اوپر نیچے کر لیا اب ہم اس کو کور کر دیں گے کور کرنے کے بعد ہم اسے بارہ گھنٹے یا اوور نائٹ آپ چاہیں تو رکھ سکتے ہیں میں اس کو اوور نائٹ رکھ رہی ہوں صبح تک اس کا پانی الگ ہو جائے گا نمک کا نمک پانی چھوڑ دے گا تب ہم اس کو پانی اس کا الگ کر لیں گے اس کو میں چھنی میں اس کو دس منٹ کے لیے اچھے نیتھار لوں گی چمچ کے ہلپ سے اس کو اچھے نیتھار نیتھار کے چھنی میں ڈال دوں گی تاکہ اور جتنا پانی ایکسٹر ہے وہ سارا پانی اس کا نکل جائے دیکھیں دس منٹ ہونے آئے اب ہم اس کو کچھنٹ آوے لیے آپ ٹیشو پیپر میں جس میں بھی آپ چاہے اس کو پھیلا لیں اس کو یا تو آپ پوش لیں اچھے سے جتنا بھی ٹائم لگے لیکن یہ ہے کہ اچھے سے سوک جائیں اس میں موش جان نہیں رہنا چاہیے میں اس کو پنکھے کے نیچے ایک سے دو گھنٹے کے اندر اس کو پھیلا لوں گی اچھے سے میں اس کو پوش بھی لوں گی ٹیشو پیپر سے میں نے کچھنٹ آوے میں اس کو پھیلا رہی ہوں پنکھے کے نیچے بہت جلدی سوک جائے گا آپ چاہے تو زیادہ لمبے ٹائم آپ کے پاس ٹائم ہوتا آپ زیادہ دیر تک بھی پھیلا کے رکھ سکتے ہیں پر اگر آپ کو جلدی ہے تو آپ اس کو جلدی سے پنکھے کے نیچے پھیلا کے یا تو اس کو کوئی کٹن کے کپڑے سے یا ٹیشو پیپر سے آپ اس کو اچھے سے اوپر سے رکھ کے پوچھ کے آپ اس کو سکھا لیں اب ہم اسے مسالے ایٹ کریں گی میں نے سوف لی ہے سرسو لی ہے دانہ میتھی ہے اور یہ رائی ہے رائی میں نے دو چمچ لی ہے سوفی میں نے دو چمچ لی ہے سرسو میں نے 1.5 ٹی سپون لی ہے اور دانہ میتھی میں نے 1 ٹی سپون سے کم لی ہے اب ہم اس سارے مسالے جار میں ڈال دیں گے اب ہم اسے زیادہ بارک نہیں پیچھنا ہے ہمیں اسے صرف دہ دہ پیچھنا ہے پورڈر فارم میں نہیں کرنا ہے صرف دہ 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 اس کو پیچھیں گے ہمارا مسالہ تیار ہو جگہا ہے اوائل بھی ہم نے گرم کر کے رکھا ہے کوکنگ اوائل لیں یا سرسو کا تیل لیں آپ جو بھی چاہیں وہ لے سکتے ہیں لیکن گرم کر کے اس کو تھنڈا کر کے ہلکا گرم رہے تب ڈالیں یا بلکل تھنڈا کر کے آپ ڈالیں میں نے ہلکا گرم ہو گیا زیادہ گرم نہیں ڈالنا ہمیں اب ہم اس میں سارے مسالہ ایٹ کر دیں گے مسالہ ہمارا پیچھ چکا ہے اب ہم اس کو ایٹ کر دیں گے دیکھئے ہمارا مسالہ ہم نے دردرہ پیچھا یہ کلونجی ہے میں نے کلونجی کے کچھ دانیں ایٹ کی ہیں آپ چاہیں تو ایٹ کریں یا آپ چاہیں تو نہ ڈالیں اس اچار میں کلونجی اچھے لگتی ہے میں نے چلی پوڈر لیے کشمیری یہ نمک میں تھوڑا سا ایٹ کر رہی ہوں کیونکہ ہم اس میں پہلے اچھے سے ڈال کے رات اوبر نائٹ رکھا تھا تاکہ اس میں سب میں اچھے جذب ہو چکا ہے نمک اچھے سے مکس کر لیں گے اگر آپ کو میری یہ ریسیپ پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور آپ کو اگر کوئی فرمائش ہوتا آپ وہ بھی ہمیں کر سکتے ہیں ہمیں اپنی دعاوں میں شامل کریں ملتے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں میرے